بجٹ پر بات شروع کروں اس کے پہلے ابھی صدر میں ماننی ششی تھرور جی نے بہت سی باتیں کہی اور انہوں نے کچھ لائنیں بھی سنائی میں بھی دو لائنیں ششی تھرور جی کے لیے سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تھرور جی یہ بجٹ کو لے کے ہے مجھے دیکھنے سے پہلے صاف کر اپنے آنکھوں کی پتلیا گالیب مجھے دیکھنے سے پہلے صاف کر اپنے آنکھوں کی پتلیا گالیب کہیں ڈھک نہ دے میری اچھائیوں کو بھی نظروں کی ایک گندگی تیری ماننی یہ سباپتی مہت ہے ماننی یہ سباپتی مہت ہے اب آگے بڑھو یہ ہے بجٹ گریب گاہ گریب اور کسان کا بجٹ ہے سباپتی مہت ہے میں نے اس صدن میں انیک بجٹ پرستوت ہوتے ہوئے دیکھیں یہ صدن اس بات سے سہمت ہوں گا کہ آجادی کے بعد اس دیش کے اتحاس میں جتنے بجٹ رکھے گئے ان میں یہ بجٹ سروسیشت بجٹ میں شمار ہوں گا یہ بجٹ آرثی قویقاس کے اڑائن کا بجٹ ہے دیش کے اڑائن کا بجٹ ہے ماننی یہ تھرور جی ابھی یہاں پر کہہ رہے تھے کہ راج کوشی اتردائیتو کا ابحاؤ ہے پرانے سرکار کے سمیسے آج کے سرکار کی آرثک نیتیاں بھی فل ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں صدن کے سامنے ماننی نرینر موڈی جی کے نیترو تمہیں جیکنڈی جی نے جو بجٹ پستوت کیا ہے اور وگت دو ورش میں ہمارے دیش کی جو وطیع ستی ہے اس کا سہاو لوکن کرنا ہوں گا آج پوری دنیا مندی کے چپیٹ میں ہیں وشوکی آرثک وکازدر جو پہلے تین دشملو چار تھی وہ گھٹ کر تین دشملو ایک پرتیشت رہ گئی وہی پر UPA کے سمیہ ہندوستان کی وکازدر چھے دشملو تین پرتیشت تھی وہ آج بڑھ کر سات دشملو چھے پرتیشت ہو چکی ہے وشو میں دیش کی ارث ویوستہ سباپتی مہدے انگڑائی لے رہی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سباپتی مہدے یہ صدن میں جس طریقے سے چل رہا ہے ہم نہیں بولتے ہم کبھی نہیں بولتے مان صاحب بیٹھئے پلیس ارہ آپ اپنا درد پاس میں بتائیے سباپتی مہدے مان صاحب بیٹھئے پلیس UPA سرکار کے سمیں اسے بیٹھئے سباپتی مہدے UPA سرکار کے سمیں مدرہ فتی نو دشملو چار پتیشت تھی وہ اب اگھٹ کر ماتر پانچ دشملو چار پتیشت رہ گئی ہے یہ ہماری ارث ویوستہ کے بجبوتی کا پرمان ہے ہمارا ویدیشی مدرہ بھنڈار تین سو پچاس بلین امریکی ڈالر آج تک کے اتحاس کا سب سے بڑا ویدیشی مدرہ بھنڈار ورطمان موجودہ سرکار کے دور میں ہمارے پاس تھاپیت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مودی جی نے اور جیٹلی جی نے پورے دیش سے کہا ہے کہ ہم اس دیش کو وکاس کے راستے پر لے جانے میں کوئی کمی اور کسر نہیں رکھیں گے اس طرح بنیں گے ہم دیش کے وکاس کے دھاگے اس طرح بنیں گے ہم دیش کے وکاس کے دھاگے کی اچھو اچھو کو جھکنا پڑے گا ہندوستان کے آگے یہ سادارن بات نہیں ہے جس راستے پہ دیش چل پڑا ہے آج پوری دنیا ہمارے ہندوستان کے ارث ورستہ کی تعریف کر رہی ہے مانوی عبددکش موجودہ ہے سباپتی موجودہ ہے یہ بجٹ کسانوں کا بجٹ ہے گاؤں کا بجٹ ہے گریبوں کا بجٹ ہے پردھان منطری فسل بیما یوجنا اس دیش کی کسانوں کے سرکشہ کے لیے سب سے بڑی فسل بیما یوجنا مانگیے نرینر موڈی جی لے کر آئے پروہ کے سرکار کے سمجھے کی فسل بیما یوجنا یو پی اے کے سمجھے میں جو فسل بیما یوجنا پردھان سباپتی موجودہ ہے اس دیش میں لاغو تھی آپ بھی ساکشی ہے اس بات کے سدن ساکشی ہے کہ اس یوجنا میں اتنی کھامیاں تھی اتنی کمیاں تھی کہ کسان فسل کا بیما تو کرتا تھا لیکن فسل کا نقصان ہونے پر اس کو بیمے کی راشی نہیں ملتی تھی اور آج آج ہمارے فسل بیما یوجنا میں آج کی فسل بیما یوجنا پیٹھئے پلیس جو آنے والے ربی کے سمجھے سے لاغو ہوں گی آپ آج میں کہنی جائے آج آنے والے ربی کے سمجھے میں لاغو ہوں گی ماتر مانمی یہ صداپتی مہد ہے پرطان منطری فسل بیما یوجنا میں کسان سے کم سے کم پریمیم کی راشی لی جائیں گی یہ دنیا کے اتحاس میں یہاں فسل بیما یوجنا جو کم سے کم پریمیم لے کر کسان کے فسل کا بیما کریں گی ماتر ربی کی فسل میں ایک لاکھ روپے کے کوریج کے لیے دو ہجار روپے پریمیم لیا جائیں گا اور شیش پریمیم راج سرکار اور بھارت سرکار بھنیں گی اور کوئی ٹیپنگ نہیں ہے جتنے آپ کے فسل کا ایوریج ملے بنے گا اتنے کا بیما ہوں گا یو پی اے کے سمیہ جو فسل بیما یوجناتی سباپتی مہد ہے میں بھی کسان ہوں اس سمیہ میں فسل کا بیما نہیں ہوتا تھا لیے ہوئے لون کا کرج کا بیما ہوتا تھا فسل بیما اس میں شامل نہیں تھا اس بار پہلی بار اب فسل کا بیما ہوں گا اور اس کے لیے کوئی کیپنگ نہیں ہے جتنی آپ کی فسل ہوں گی اتنے کا بیما ہوں گا یو پی اے کے سمیہ پروکی فسل بیما یوجنا کا ایک سب سے بڑا دوش تھا ایک پرٹیکولر ایریا بلاک میں اور تحصیل میں جب فسل خراب ہوں گی تب بیبے کی راشی ملیں گی ورطمان میں مودی سرکار کے دوارہ لاغو کی گئی فسل بیما یوجنا میں ایک گرام کے بھی فسل کی عدی نقصانی ہوئی ہے تو اس میں فسل بیما کا لاب ملے گا ماننیے سباپتی مہد ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اوپننگ کر رہا ہوں اور آپ ہم کو بولنے دیں ہر ایک کو بولنا ہے نہیں سب کو بولنا ہے میرے پارٹی نے میرے لیے سمیہ دیا ہے میرے پارٹی کے سمیہ سے عدیق سمیہ نہیں لوں گا میرے پارٹی کے سمیہ سے میں عدیق سمیہ نہیں لوں گا ماننیے سباپتی مہدے پردھان منتری کشیشی چاہیے ہو جنا جس کے تحت اٹھائیس لاکھ ہیکٹیر کشی بھومی کو سنچت کرنے کا لفظ اس بجٹ میں رکھا ہے یہ دیش کے اکیحاس میں ایک بہت مجبوط قدم کسانوں کے لیے ایک کھیتی حد کام کرنے والے لوگوں کے لیے اٹھائے گیا اے آئی بیٹی ہو جنا اس دیش میں پہلے سے چل رہی ہے لیکن سباپتی مہدے اے آئی بیٹی ایریگیشن سکیم میں اے ٹی نائن بڑی سچائی ہو جنا یا تو ادھری پڑی ہے یا بند پڑی ہے اس میں لگے ہوئے پیسے کا دیش کو ریٹن نہیں مل رہا ہے اس سرکار نے تیہ کیا ہے کہ اے آئی بی پی کے تحت جو سچائی یوجنہ ہیں اپور نہ ہیں یا بند ہے اس کے لیے تیجی سے ان یوجنہوں کو پرارمب کر کے اور ادھیک سے ادھیک سچائی کا لاب اس دیش کو دلائے جائیں گا سبابتی مہد ہے ہمارے اس ورطمان سرکار نے کشی کلیان کے لیے جو بجٹ تھا وہ بجٹ پہلے سے دگنا کر دیا ہے 38,984 کروڑ کا پہلی بار کشی کلیان کے لیے اس دیش کے بجٹ میں پراؤدان ہوا ہے سبابتی مہد ہے سبابتی مہد ہے اس دیش میں سچائی اسی پر کسان کے اندتی نربح ہے کسان کی آئے ہم نے دگنا کرنے کا تیع کیا ہے آنے والے پانچ ورش میں ہم دیش کے کسان کی آئے دگنا کریں گے تو دگنا کرنے کے لیے اس کو سچائی کے سادھن اپلپ کرانے اور سچائی کے سادھن اپلپ کرانے ایک ایک بون پانی کو سہج کے رکھنے کے لیے ناباد کی اور سے بیس ہجار کروڑ روپے کی پرارمبک ندی سے درگ او دی سچائی اوڈناو کے لیے سچائی ندی کا نرمان کیا گیا ہے جس کے مادھم سے آنے والے سمیے میں اس دیش میں سچائی کا کشتر بہت بڑھیں گا ماننیے سبابتی مودے چھ ہجار کروڑ روپے ہمارے دیش کا بھومی گچل بھندار ہمارے دیش کے بھومی گچل بھندار کی ابھی تک چنتانے ہوئیں وہ بھومی گچل بھندار کو سرکشت رکھنے کے لیے سموردیت رکھنے کے لیے ہمارے اس بجٹ میں چھ ہجار کروڑ روپے کا پرارمبک کیا گیا ہے سبابتی مودے پی کورٹ پہ نہیں آئے گا کیونکہ جن کو میں ادھیکر کیا بولنے کے لیے جو بیمانے سطح سے کھڑے ہیں یا بول رہے ہیں تو کاربائی کا حصہ نہیں بنے گا ماننیے سبابتی مودے ماننیے سبابتی بہت ہے میں آپ کے مادن سے کہنا چاہو گا مندرے کا پروس لاغو یہی اوجنا ہے اور اس یو اوجنا کے مادن سے آج اس سبابتی مودے کیا ہے مان صاحب جی دیش میں ہم مندرے کا کے عاشی سے بار تہلیہ کافی ہے سائی سمپتیوں پہ مرمان کریں گے اکیلا رہ گیا ان کی احالت اب آ کے ہاں پہ بوال مچھا بول رہے ہیں ان کے بولنے ہم نے آگے بولنے ہیں انہوں نے بولنے دیئے ہیں بولنے دیئے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھیں بیٹھیں گے کوئی ریکورٹ بن گیا ہے کوئی ریکورٹ بن گیا ہے میں آپ کے مادن سے ہم بڑھ را دیں گے ہم بڑھ را دیں گے جب موقع آفتہ آئے گا میں آج آپ کے مادن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں موقع ملے گا ابھی نہیں بولیں گے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کوئی کاروائے کشتہ نہیں بنے گا پلیز بیٹھ جائیے راشت کی ستھائی سمپتیہ نرمت کرنے کا انگلنے اس سرکار نے لیا ہے لگ بگ پانچ لاکھ کھیت طالب بیٹھ جائیے پلیز مانس آپ راچ لاکھ کھیت طالب اس دیش میں بنانے کا لینے ہوا ہے اور کوئیو کا نرمان کیا جائیں گا جائیوی کھات کے لیے سباپتی مود ہے یہی مندرے گا کا پیسہ جو راشت کی ستھائی سمپتی بنے اس لیے دس لاکھ کمپوشٹ کھات کے گڑے کسانوں کے دوارہ کسانوں کو مندرے گا کا پیسہ دے کر بنائے جائیں گے تاکہ اس دیش میں جائیوی کھیتی کی طرف ہمارا دیش بڑھے ماننے یہ سباپتی مود ہے اس دیش میں کسان فصل بوتا تھا لیکن اپنے فصل کے لیے کون سا خاد دینا ہے کون سے تطو کی زمین میں کمی ہے کس زمین میں کیا بھویا جانا چاہیے اس کا اس کو کوئی گیان نہیں تھا سامان نے طور پر جیسا اس کو سمجھتا تھا ویسے خاد کا اوپیوک کرتا تھا سباپتی مود ہے اس سے کسان کے دھن کی ہانی ہوتی تھی آج موڈی جی نے دیش کے کروڑوں کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے چودہ کروڑ کسانوں کے سائل ہیل کارڈ بنیں گے اور اس کے مادم سے کسان کو یہ سمجھ پیدا ہوں گی کی کھیت میں کیا بھویا جائے کسان کو یہ سمجھ پیدا ہوں گی کی کھیت میں کون سا خاد ڈالا جائے ماننیے سباپتی مود ہے یہ سدن اور یہ پورا دیش اس بات کا ساکشی ہے یو پی اے سرکار کے سمیں اس دیش میں ہمیشہ یوریا کی قلت رہتی تھی یوریا کے لیے لاٹیا چلتی تھی کئی ستھانوں پر تو یوریا کے ابھاؤں میں لوٹ ہوتی تھی ٹرینیں لوٹ جاتی تھی گولیا تک چل گئی یہ دیش کا ماحول تھا کیونکہ اس سمجھ میں سباپتی مود ہے جو یوریا تھا وہ نیم کوٹیڈ نہیں تھا اور نیم کوٹیڈ جانگوچ کر دی رکھا گیا تھا جس کے قارن کسان کے کھیت میں یوریا نہیں پہستا تھا بڑے بڑے دھنہ سیٹو کے فیکٹیوں میں کیمیکل فیکٹیوں میں یوریا بلیک میں چلا جاتا تھا اور کسان یوریا کے لیے ترستہ ہوا کھڑا ہوتا تھا ایک اپائے کھو جا گیا اور آج پورے دیش میں نیم کوٹیڈ یوریا کسانوں کو دینے کے قارن دیش کے کسی کونے میں یوریا کی کمی رہی یا یوریا کے لیے لاٹیا چلی یہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا سباپتی مودے سباپتی مودے سترہ لاٹھ میٹرک ٹن سترہ لاٹھ میٹرک ٹن یوریا کا اتفادن بڑھایا گیا اس دیش میں جو جمینی کام ہوں گے اسی سے تو پرنام ملیں گے سباپتی مودے اور جو اچھا ہو اس کو اچھا کہنے کا مادہ بھی اس دیش میں پیدا کرنا پڑیں گا ماننی ہے سباپتی مودے یہ بجٹ گریبوں کا بجٹ ہے یہ بجٹ عام آدمی کا بجٹ ہے میں ایک بات آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں سباپتی مودے اس دیش میں ماننی ہے سباپتی بہت ہے پردھان منتری سورت شاہ بیمہ یوجنا آجادی کے بعد ایک گریب انسان کو بارہ روپے میں ایک ورش کے لیے درگھٹنا کا کوریج ماتر بارہ روپے میں دینے کی یوجنا نریندر مودی سرکار نے شروع کی اور دو لاکھ روپے یدی درگھٹنا میں موت ہوتی ہے تو دو لاکھ روپے ملے گا ماننی ہے سباپتی مود ہے تین سو تیس روپے میں پردھان منتری جیون جوتی بیمہ یوجنا سامان میں وقتی تین سو تیس روپے بھرے ایک ورش کے لیے اور اس کی کسی بھی کارن سے ہی موتی ہوتی ہے آت مہتیہ کو چھوڑ کر چاہے بیماری سے ہو چاہے درگھٹنا سے ہو تو ایک سامان میں آدمی کو دو لاکھ روپے کا کوریج پردھان منتری جیون جوتی بیمہ یوجنا کے مادن سے مل رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے ایک بارہ روپے میں میرے یہاں کے ایسے درگھٹنا گرس لوگوں کو جو لاب ملا ہے یہ دیش جانتا ہے سباپتی مود ہے ماننیے سباپتی مود ہے دیکھئے یہاں دیش کچھ مٹھی مر لوگ بھلے ہی الگ رہا چلے لیکن مجھے اس بات کو کہنے میں پسندتا ہے کہ آج دیش مودی جی کے بات پر بھروسہ کرتا ہے اور مودی جی کے بات کو منتر کے روپ میں سکار کرتا ہے اس کے ادھارن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ماننیے سباپتی مود ہے مودی جی نے آواہن کیا دیش کی جنتہ سے کہ آؤ دیش واسیوں آپ سب کے کھاتے کھولو پردان منتری جندھن یوجنا میں اس دیش میں ایک تیس کروڑ جنتہ نے کھاتے کھولے ہیں سباپتی مود ہے یہ وشو میں اپنے آپ کا کرتیمان ہے گنیج بوک میں یہ نام لکھا جا سکتا ہے اور اس میں سے پندرہ کروڑ کھاتے سباپتی مود ہے آج بھی سنچالیت ہو رہے ہیں اور ان کھاتوں میں بتیس ہزار کروڑ روپیہ دیش کی گریب جنتہ کا جمعہ ماننیے سباپتی مود ہے میں آپ کے مادین سے کہنا چاہوں گا کہ ایک وقتی کے آواہن پر زمانہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اس کا ادھارن میں نے آپ کے سامنے دیا مدرہ یوجنا ہمارے دیش میں جنتہ سے آواہن کیا پردان منتری جی نے کہ او دیش واسی ہو آج ایل پی جی گیس پہ آپ سمپن لوگ جو سبسیڈی لے رہے ہیں مدرہ مرگ کے لوگ جو سبسیڈی لے رہے ہیں میں آپ سے گجارش کرتا ہوں میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ آپ اپنی یہ سبسیڈی چھوڑ دے یہ کسی گریب کے کام آئیں گی سبابتی مہدہ پردان منتری کے آواہن پر 65 لاکھ لوگوں نے اپنی سبسیڈی چھوڑ کر اس دیش میں ایک ادھارن ستاپیت کیا ہے یہ سادارن بات نہیں ہے میرے بچپن کے سمیہ میں سرگی لال بہدر شاسری دیش کے پردان منتری تھے انہوں نے اس سمیہ میں دیش میں اناج کی کمی تھی دیش سے آواہن کیا تھا کہ دیشواسیوں اناج کی سنکٹ سے نپٹنے کے لیے میں دیش سے آواہن کرتا ہوں کہ سبتہ ہمیں ایک دن آپ اکواس رکھو کروڑوں لوگوں نے سوموار کے دن ایک سمیہ کا اکواس رکھنے کی شروعات کی تھی آج پردان منتری نارینر موڈی کے آواہن پر 65 لاکھ لوگ سبسیڈی چھوڑ دیتے ہیں 21 کروڑ لوگ جندن یوجنا میں اپنا کھاتا کھولتے ہیں سوچ بھارت ابیان میں پردان منتری کے آواہن پر لاکھوں لوگ ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کر سفائی کے لیے نکل پڑھتے ہیں یہ یہ ایک جند نیتہ کا ادھارن میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ درود اچھا شکتی اور جس پہ جمانہ بھروسہ کرتا ہے ایسے پردان منتری کے آواہن پر اس دیش میں یہ ساری چیزیں گھٹیت ہو رہی ہے ماننیے موڈی جی کے لیے میں کہنا چاہوں گا میں تو اکیلا اس دیش میں عام آدمی کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو عام آدمی محسوس کر رہا ہے گریب محسوس کر رہا ہے ایک لاکھ روپے تک سواست بیمائی ہو جنا اس دیش کے سامان میں وقتی کے لیے جنہی وہ بیمار ہو جائے اور اس کو ادھیک دھن کیا ہو شکتا ہو لاکھ روپے کی سواست بیمائی ہو جنا کی لانچ اس بجٹ کے مادیم سے دیش کے سمست گریب کے لیے کی گئی یہ کتنا بڑا قدم ہے مان یہ سباپتی مود ہے اس دیش میں دوائیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے سامان میڈیکل سٹور پر ملنے والی دوائیاں اتنی مہنگی ہوتی ہے عام آدمی کے خرید کے سیمہ کے باہر کی ہوتی ہے سباپتی مود آج مود جی نے ان گریبوں کے لیے ان شوشتوں کے لیے ان آئے کے لوگوں کے لیے پورے دیش بھر میں تین ہزار میڈیکل سٹور کھولے جانے کا جہاں پہ جنریک پیڈیسن ملیں جو گولی آج سٹور پر دس روپے میں ملتی ہے وہاں پر وہ ماتر ایک روپے میں گریب کو اک روپے میں ایسے تین ہزار سٹور دیج بھر کے گریبوں کے لیے کھولے جانے کا نرنہ یہ سرکار کا گریبوں کے حق میں اٹھا ہوا ایک مجبوط قدم ہے مانی سبابتی مہد آج یہ سرکار جس تیجی کے ساتھ جنتا کے لیے گریبوں کے لیے کسان کے لیے مزور کے لیے نہیلاؤ کے لیے کام کر رہی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے مانی سبابتی مہد ہے پدھان منطری جی نے پیسٹ لاکھ لوگوں سے سبسیری جو چھوڑی ان کو دھنگی واد دیا لیکن اس ورش سے اس دیش میں بی پی ال میں آنے والی ان پریواروں کو ان فیملی کو دیڑ کروڑ لوگوں کو اس ورش لگ بھگ بینا ملے کے گیس کنیکشن کا کوئی پیسہ نہ لیتے ہوئے سیلنگر کی بھی راشی نہ لیتے ہوئے سب چولے کی راشی لے کر دریبوں کو دیڑ کروڑ دریبوں کو وہ گیس دلانے کا نرنے کیا ہے ماننیے سباپتی مہدہ یہ گیس کی قیمت وہ سمجھیں گے جو گاؤ کی مہیلہ گلی لکڑی لا کر اور اپنے گھر پہ کھانا پکاتی ہے دھوئے میں اس مہیلہ کی آنکھیں کھراب ہوتی چولے سے اٹھتا ہوا دھوئا اس کے پھرپڑوں کو کھا جاتا ہے آج ان گریبوں کے لیے لگ بز نشل صرف چولے کا ملے لیا جائیں گا اور تین ورش میں سباپتی مہدہ بی پی ال میں گریبی ریخہ میں آنے والے پانچ کروڑ لوگوں کو گیس کنیکشن یہ سرکار دینے جا رہی ہے یہ گریبوں کے حق میں اٹھا ہوا ایک کتنا بڑا قدم ہے آج یہ گوشنا کے بعد گاؤ گاؤ میں ایک امم کی لہر ہے جنتہ کہتی ہے کہ پردھان منطری گریبوں کا پردھان منطری دکھیوں کا پردھان منطری دلی میں بیٹھ کر دلی کے سیہ سن پر بیٹھ کر دور دراج گاؤں میں بیٹھے ہوئے گریبوں کی چنتہ کرتا ہے سبا پتی موت ہے پردھان منطری جی کے آگوہان پر سچ بھارت ابھیان میں سرکاری سکولوں میں بیٹیوں کے لیے چار لاکھ ٹائلیٹ بن گئے یہ کچھ لوگوں کو چھوٹی چیز دکھائی دکھتی ہے لیکن وہ ہماری گاؤ کی گریبوں کی بیٹیاں جن کو سکول میں ٹائلیٹ نہیں تھے اور سکول میں ٹائلیٹ نہیں ہے تو پیشاپ کو جانا ہے مترتی کو جانا ہے تو اس سبحے وہ بچیاں پانی نہیں پیتی تھی سبا پتی مہد دن بھر پیاسی بیٹھی رہتی تھی کہ میں پانی پیوں گی تو مجھے ٹائلیٹ جانا پڑے گا پرش تو کہیں بھی چلا جاتا ہے مہلاؤں کے لیے جانے کے لیے کھٹ نائی ہوتی ہے اور اس تارنڈ گاؤں میں یہ بات سامنے آئی کہ گاؤں کی کنی گاؤں کی چھاترہ جو سکول پڑنے جا رہی ہے ان کو کڈنی کی بیماریاں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ٹائلیٹ نہیں ہے اور ٹائلیٹ نہیں ہے تو وہ پانی نہیں پی رہی ہے اس گاؤں کے بیٹی کی چنتہ میرے دیش کے پردہان منطری نے یہاں بیٹ کر گیا یہ دیش یہ دیش کیسے آگے بڑھے گا ایک ایک بعد پر ہمارے دیش کے پردہان منطری نے یہاں سے چنتت کر کے اور ماننی سباپتی مودہ ایک کام اور اچھا ہوا ہے یہ سرکار آرثی قویقاز تو کری رہی ہے لیکن اس کے مادیم سے ساماجی قویقاز بھی ہو رہا ہے سباپتی مودہ آج ہم ریلوی سٹیشن پر گاتے ہیں پہلے ریلوی سٹیشن پر جیسی گندگی ہوتی تھی سباپتی مودہ اس میں پریورتن آیا ہے بدلاؤ آیا ہے ایک تو جو آپ سادھارن وقتی ہے سفر کرنے والا دیش کا ناغرک اب اس میں جاگ رکھتا آئی ہے وہ یہ سوچ نے لگا ہے سباپتی مودہ کہ میں ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کر سفائی نہیں کر پاتا ہوں تو کم سے کم دیش کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میری طرف سے میں گندگی کو نہ پھیلاؤ یہ دیش کے ناغرک میں آنے والی جاگ رکھتا اس کے کارن ہم کو ریلوے سٹیشن ساتھ دکھائی دینے لگے اس کے کارن بس ٹین ساتھ دکھائی دینے لگے یہ سفائی کا احساس اس دیش میں رہنے والے ہر انسان کو ہے اور یہ سفائی والے لوگوں کو گندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گندگی ان کو پربابیت نہیں کرتی سبابتی مود ہے کیونکہ وہ گھر سے جب چلتے ہیں تو ایسی کار میں کانچ بند کر کے چلتے ہیں اور جس مقام پہ پہنچتے ہیں تو بہت اچھی جگہ پہ ساف سوتری جگہ پہ ہی وہ بستیوں میں ملین بستیوں میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کے بیماریوں کا گھر لے کر پہنچتی تھی یہ گندگی کروڑوں لوگوں کو بیمار کرتی تھی تو گندگی کے خلاف ابھیان گندگی کے خلاف لڑھائی یہ سچ بھارت ابھیان کو سی ایک بھل کا ابھیان نہیں ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے کسی ایک راج کا نہیں ہے اس ابھیان کو پردھان منطری نے دیش کا ابھیان بنایا ہندوستان کا ابھیان بنایا سبابتی مودہ سبابتی مودہ دوسروں کو اپدیج دینا بہت سرل ہے لیکن جب سچ بھارت مشن ابھیان پردھان منطری نے شروع کیا تو سب سے پہلے جھاڑو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر خود سبھائی کر کے اور بعد میں دیش کو انہوں نے آواہن کیا کہ آؤ دیش واسی ہمارے دیش کو سچ رکھو سچ بھارت سست بھارت مہاتمہ گاندی کی اس ادھار نہ کو انہوں نے سکار کیا اچھی چیز دنیا میں کہیں سے بھی یدی ملتی ہے تو اس کو گرہن کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ہمارے پردھان منطری کا ادھار درشتی کون اور آج سچ بھارت میشن کا جو لوگوں ہیں سچ بھارت میشن کا جو سمبول ہے سچ بھارت میشن کا جو چنہ سباپتی مودہ وہ مہاتمہ گاندھی کا چشمہ ہے گاندھی کے اس دیش کو ہم ساپ رکھے سچ رکھے سباپتی مودہ میں آپ کے مادہم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیج بہت تیجی سے اڑان لے رہا ہے مودی جی کے نیتر تمہیں جیتلی جی نے جو بجک قصد کیا ہے آپ گاؤ کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گاؤ کا عام آج میں اپنے جیون میں جتنا خوش اور پسند نہ دیکھا ہے بجٹ کو لے کر میں پانچ بار پویتر صدن میں صدست کے روپ میں آیا ہوں سباپتی مودہ لیکن اس بجٹ کو لے کر گاؤ میں کسانوں میں گریبوں میں جو ایک خوشی کا ماحول ہے وہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ماننیے سباپتی مودہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شروعات ہے یہ تو ٹریلر ہے آگے فلم دیکھنا باقی ہے جندگی کی اصلی اڑان باقی ہے جندگی کے کئی انتحان باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے ابھی تو سارا آسمان باقی ہے آنے والے وقت میں وہ ساری دیش کے ہٹ میں اٹھنے والے قدم اس دیش کو مجبوطی کے اور لے جانے والے ہوں گے ماننیے سباپتی مودہ ہے اس دیش کی سینہ کے لیے وہ جوان جو اپنی جان ہتیلی پر لے کر درگم پہاڑیوں پر اس دیش کی رکشہ کے لیے جھوچتا ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے اس لیے ہم بے خوف ہو کر یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارا جوان سیما پر تینات ہے اس لیے ہم رات کو بے ٹھکر ہو کر سوتے ہیں چین کی نیند سوتے ہیں وہ وہاں کھڑا ہے اس لیے ایک سو پچیس کروڑ دیش واسی ایک آتن و وشواس کے ساتھ اپنے جندگی کو جیتے ہیں وہ سینا کے جوان جو سیوان نیورت ہو گئے برسو برسو سے ایک ہی مانگ کر رہے تھے اس دیش سے اس دیش کے کرنہ داروں سے ہم نے اس دیش کے خاطر گولیا کھائی ہے ہمارے ساتھی وں ہمیشہ یہاں پر سدن کے سدد سے مانی سدد سے اٹھاتے رہے لیکن پروہ کی یو پی سرکار ایک ہی بات جواب میں کہتی تھی کہ ایک ورش میں چالیس ہزار کرو روپے کا جو برڈن آئیں گا وہ برڈن اٹھانے کی طاقت دیش کے سرکار میں نہیں ہے دوسرے سب برڈن اٹھا لیے جائیں گے اور وہ پھوجیوں کا برڈن اٹھانے کی طاقت ان میں نہیں تھی ان کے لیے تیجوری نہیں کھل سکتی تھی ان کے لیے کھجانے پر تالہ پڑا تھا لریندر بودی جی نے دیش کے لیے جھجنے والے دیش کے لیے لڑنے والے جوان کی بھی چنطہ کی اور ون رینک ون پینشن یو سباپتی مودے ایک سال کی نہیں یہ دو سال کی بھی نہیں یہ دس سال کی بھی نہیں تیس سال پرانی مان کو پورا کر کے سینہ کے پرتی اپنے شدہ کا پرکٹی کرنگ کیا ہے اور خوج کے پرتی اس دیش کے دل میں سنمان ہے نیتردو کے دل میں سنمان ہے ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کے دل میں سنمان ہے یہ دکھایا ہے مان سباپتی مودے کرمچاریوں کے لئے بھی ساتھ ویتن آئیو کے معاملے میں سرکار نے ویچار کیا ہے یوہ وں کے روجگار کی بات ابھی تھرور جی اپنے بھاشر میں کہہ رہے تھے کہ روجگار کے کوئی احسر پردام نہیں کی ہے فرمان یہ سجند میں نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویغت ورش سباپتی مودے انڈین ہسٹری میں بھارت کے اتحاس میں ایک ہی ورش میں مدرہ یوجنہ میں ایک لاکھ کروڑ روپیہ گریبوں کو باتا گیا ایک لاکھ کرو روپیہ اور سباپتی مودے کن کو باتا جن کو بینک اپنے آفیس میں کھڑا نہیں کرتی تھی وہ گریب جو بینک کے دروازے میں پرویش نہیں کر پاتا تھا یہ کرج ان لوگوں کو دیا گیا جن کے بینک میں گیرن کر لینے والے کوئی نہیں تھے جمانت دار کوئی نہیں تھے اور نہ کوئی جمانت لیں گا نہ ان کو کرج ملیں گا نہ سرکار کرج دیں گی کوئی چیز گرمی رکھو سباپتی مودے میں تو ابھی یہ میرے پارٹی کا سمجھ سباپتی مودے سباپتی مودے میں میرے پارٹی کے سمجھ میں ہی بولوں گا سباپتی مودے بات پوری نہیں آئیں سباپتی مودے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو دیکھئے بات چھوٹی سی ہے بات چھوٹی سی ہے سباپتی مودے مودرہ یوجدہ پانچ ہزار کا کرج دس ہزار کا کرج پندرہ ہزار کا کرج یہ چھوٹے ویوسائی ہنرباج لوگ کوئی ٹھیلے پر تھل بیستا ہے کوئی موچی کی دکان لگا کے بیٹھا ہے کوئی ٹیلر کی شاپ لگا کے بیٹھا ہے کوئی میکنک کی دکان ڈال کر بینک بگر گیرنٹی کے پیسہ نہیں دیتی پہلی بار ایک لاکھ کروڑ روپیہ بگر گیرنٹی کے اس دیش کے گریبوں کو دو کروڑ گریبوں میں بٹا ہے دس پچیس ایک لاکھ روپیہ تو جو بڑا لول تھا وہ گیرنٹی کے مادیم سے بٹا اور سباب اٹی ماد ہے اسی ورش اس ورش پھر اس ورش پھر مدرہ یوجنہ میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے انہی گریب ورگ میں جو رہ گئے ہیں ان کو دینے کا لرنائے اس بجٹ میں کیا گیا ہے جس سے لگ بک تین کروڑ جنت لابانوی تھوں گی سباب پتی ماد یہ کہہ رہتے یقین یہ تین کروڑ لوگوں کو جو کرج دیا جا رہا ہے اپنا روجگار ڈالنے کے لئے لیا ہے اپنا کام کھڑا کرنے کے لئے کروڑ لوگوں کو مدرہ یوجنہ کے ماد جن سے کرج دے کر موڈی سرکار نے جیت لی جی نے روجگار کے اوسر اپل 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 آئے میں اس منچ سے صدن کی طرف سے ماننی پردان منتری جی کو اور وط منتری جی کو بہت 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 دیتا ماننی یہ سبابتی مود ہے یہ دیش کے گرامیڑ وکاس کے لئے پہلی بار سبابتی مود ہے مجبور مت کیجئے بھو گیا دو تین بات سبابتی مود ہے میں میری طرف سے میرے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں میرے میرے پارٹی کو جتنا سمیلیت ہے اتنا ہی آپ دینا اس سے زیادہ نہیں دینا یہ پیچھے والے کریں ہمارا سمیل ہم دے دیں گے باقی اور بھی سجدستیں ہیں جن کو بولنا ہے آپ چاہ آگ رہے ہے ماننیے سبابتی مود ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے دیش میں ڈاکٹر بابا صاحب امیڑ کر کی ایک سو پچیس وی جہنتی ہے یہ دیش منانے جا رہا ہے ماننیے سبابتی مود ہے ڈاکٹر بابا صاحب امیڑ کر کی ایک سو پچیس وی ہی نہیں سبابتی مود ہے ڈاکٹر بابا صاحب امیڑ کر کے جیون سے جڑے ہوئے وہ چاہ پانچ مہتو پر جہاں پر وہ یہاں علی پور روڑ پر جس مکان میں وہ رہتے تھے سبابتی مود ہے انہوں نے وہ مکان خرید لیا تاکی دیش کی سرکار وہاں پہ داکٹر بابا صاحب امیڑ کر کا سمارک بنائیں گی لیکن یو پی اے نے دس سال تک علی پور کے اس بنگلے میں جھاڑو بھی نہیں لگوائی سبابتی مود ہے یہ دیش کے لیے دربا گیٹی بات ہے جس نے دیش کا سمیدھان دیا آپ اور ہم جس داکٹر بابا صاحب ہمیڑ کر کی بدولت یہاں بیٹے ہیں اور بول رہے ہیں ان کی اپیشہ پروہ سرکار نے جو کیے ہیں آپ کے ساتھ سمات کریں پیس مانیے سبابتی مود ہے چہتے بھومی ممبئی دو سو کرو روپی کی لاغت کو بابا صاحب ہمیڑ کر کا انتر راشتی شود سستان جس کا ید سر پہ نرمان کار چل رہا ہے میرے مدد پردیش میں شورا سنگ چوہان مکہ مطری نے جہاں ڈاکٹر بابا صاحب ہمیڑ کر جس مٹی میں پیدا ہوئے سبابتی مود ہے اس سستان کو ان کے جنم سلی کو ترس سلی میں بدل دیا یہ بھارت یہ جنم کا پارٹی کی سرکار ہی کر سکتی ہے ان سرکار نے اس دشا میں کبھی سوچا نہیں اور سبابتی مود ہے میں آپ کے مادگم سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سبابتی مود ہے آخری بات ہے سبابتی مود ہے سبابتی دنکس سنسیر بلو لیڈر آنر بلو چیپ بنیسر دو مینٹ اب یہاں اس سبابتی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سرکار میں کچھ نہیں کیا یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے سامنے والے لوگوں سے کہ چمن کو سیچنے میں پتیا کو جھڑ گئی ہوں گی یہی الجام مجھ پر لگ رہا ہے بے وفائی کا مگر کلیوں کو جس نے رون ڈالا اپنے پیروں سے وہی دعویٰ کر رہے اس چمن کی رہنمائی کا آج موڈی جی کے نیتر میں یہ دیش دنیا میں آرکھ شیطر میں اڑان بھرنے لگا ہے یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا مجھے گرا کے مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو سنبھل